ہاں جی یہ میرا پرچیوں والا سلسلہ جو ہے نا زیادہ مناسب ہے فیلال ان کو کور کرتے ہیں یہ جتنے سوالات آئے ہیں اچھا جی یہ پہلا سوال ہے کہ جی عربی زبان کیسے سیکھیں اس میں میرا جواب تو بالکل ایک روٹین سے ہٹ کے ہوتا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ عربی سیکھنے کو آپ سیکنڈ پرورٹی کے اوپر رکھیں پہلی پرورٹی یہ ہے کہ جنہوں نے پہلے یہ پیہ ایجاد کیا ہوا ہے ویل انوینٹ کیا ہوا ہے اس سے آپ استفادہ کریں عربی سیکھتے ہیں مری نہ جائیے گا کہیں کیونکہ لوگ اسی میں اپنی زندگییں گزار دیتے ہیں کہ جی میں پہلے خود عربی سیکھوں گا پھر میں ترجمہ کروں گا پھر میں قرآن کو سمجھوں گا میرے بھائی آپ سیکھ کے سمجھ کے بھی کریں گے پھر بھی آپ کی سمجھ کو کسی نے نہیں ماننا نہ آپ اس سے دعوت کا کام کر سکتے ہیں نہ آپ اس دعوت کو کسی کے سامنے رکھ سکتے ہیں کیونکہ جب آپ رکھیں گے وہ کہیں گے کہ ہمارے علماء تو آپ سے زیادہ عربی جانتے تھے جنہوں نے یہ کام کیا آپ کے ہم ترجمہ مانتے ہی نہیں ہیں تو میرا point of view بالکل different ہے مسئلہ number one seventy میرا recorded موجود ہے اس کا ایک clip بھی لعدہ سے چڑھا ہوا ہے قرآن حکیم کی آٹھ آٹھ translation یعنی قرآن حکیم کے ترجموں میں تبدیلی کا دھوکہ یہ بھی آپ یوٹیوب پہ لکھیں مسئلہ one seventy لکھیں تو میری وہ تقریب پہنے دو گھنٹے کی ویڈیو کھل جائے گی انجانے میں میں نہیں کہتا بدنیتی پہ کیا ہوگا کہ انہوں نے کہا جی وہ جی قرآن جو ہے نا وہ ڈریکٹ پڑھیں گے تو بنا گمراہ ہو جاتا ہے پھر ترجموں میں بڑی تبدیلی ہے آپ جس مسئلہ کے ہیں نا جی اسی مسئلہ کا ترجمہ پڑھیں جہاں پہ کئی تھوڑی بہت کسی نے ڈنڈی ماری ہے وہ آپ کو قرآن پڑھ پڑھ کے قرآن کا اسلوب قرآن کا مزاج آپ کو خود سمجھا دے گا کہ یار یہ بات بدتی نہیں تھی فلانے گا تو اس نے صحیح ترجمہ کیا ہے یہ آپ نے غلط کر دیا ایک اہم آدمی بھی جاج کر لے گا یہ میرا دعوی ہے قرآن کی اللہ نے فاضد کا ذمہ لیا ہوئا ہے اللہ نے خود اداعیت دے نہیں ہے میرے بھائی آپ نہ ٹینشن لیں اگر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کو اتنے مذہب بدل کے جو ہے وہ اداعیت مل سکتی ہے تو آپ کو بھی مل سکتی ہے آپ ٹینشن نہ لیں کسی کو قرآن کی طرف لگائیں اگر کوئی بریلوی ہے اس کو کہ عمضہ بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھو ایاک نعبدو ایاک نستعین عمضہ بریلوی صاحب نے کوئی اس کا ترجمہ یا علی مدد یا یا شیخ عبدالقادل جنانی مدد نہیں کیا ہوا صحیح ترجمہ کیا ہوا ہے سید فرمان لیچاہ صاحب اہل تشیعوں کے صحیح ترجمہ کیا ہوا ہے جونہ گھڑی صاحب اہل دیس کے صحیح ترجمہ کیا ہوا ہے اشلی تھانوی صاحب دیوبان کے صحیح ترجمہ کیا ہوا ہے تو آپ ان کو ادھر ہی لگ رہے ہیں عربی زبان پہلل میں آپ شوق کے طور پر ضرور سیکھیں جب آپ اپنی زبان میں آپ کو ترجمہ کر دیا ہے علماء نے آپ اگر اردو آتی ہے اہاں اردو سیکھیں اگر آپ کو اردو نہیں آتی ہے جو آپ کے اپنی زبان ہے صحابہ کرام علی مددوان کو نہ لکھنا آتا تھا سوائے چند اصحاب اس لئے گنتی کے آپ کو قاتبینے وہی ملتے ہیں باقی لوگ لکھ بھی نہیں سکتے تھے پاڑ بھی نہیں سکتے تھے صرف عربی میں قرآن نازل ہوا ان کے لئے دعائد کا سبب بن گیا آپ کی اردو میں کہ قرآن نازل ہوتا تو آپ کو پڑھ لکھنے کیا ضرورت تھی سوائے یہ کہ اردو آپ کو سمجھ آتی ہوتی تو وہ کام کر دیا ہے نا احمد بریلوی صاحب نے کر دیا اشلی تھانوی صاحب نے کر دیا سید فرمانلی شاہ صاحب نے کر دیا مدودی صاحب نے کر دیا سب لوگوں نے جنہ گھڑی صاحب نے کر دیا آپ کو جس پہ دل ٹھکتا ہے آپ پڑھیں تو صحیح نا قرآن کا مزاج آپ کو خود بتائے گا کہ اس نے یہاں تو ترجمہ ٹھیک کیا تھا یہاں اس نے مسئلہ کر دیا ہم نے تو دیکھا ہے لوگ اپنے اپنے مسئلہ کا ترجمہ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت تک پہنچا دیتا ہے تو یہ ویل انوینٹ نہ کریں عربی سیکھنے والا بارال کسی کو شوک ہے تو آپ ضرور سیکھیں پیرلل میں اس کی حصہ قرآن کو ڈلینا کریں جو ویل انوینٹ ہوئے میں پیئے ایجاد ہوئے میں مارکیٹ میں جب آپ کا ٹائر خراب ہو جاتا تو یہ دی آپ کہتے ہیں میں پہلے ٹائر خود بناوں گا پھر میں گاڑی میں لگاؤں گا مارکیٹ میں بنا ہوئے آپ لگا لیتے ہیں اس کو کہتے ہیں انگلیز میں ویل انوینٹ نہ کریں کی ہے وہ ایک بندہ ہے فیصلہ باد کا ڈاکٹر اسراد صاحب رحمہ اللہ تعالی کا پوتا شگرد ہے آمیر سہیل آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں آمیر سہیل ڈبل اے ایم آئی آر سہیل ایس او ایچ اے آئی ایل تقریبا سیونٹی پلس ان کے لیکچرز ہیں بالکل انہیں حروف تحجی سے عربی پڑھانی شروع کی ہے اور ایک جس کو اردو پڑھنی آتی ہے نا وہ عربی سیکھ جائے گا اور انتہائی متقی اور پریزگار آدمی ہے سب سے بڑی بات کہ وہ مولوی نہیں ہے وہ ہماری طرح دنیاوی طور پر ایجوکیٹڈ بندہ تھا اس نے شوق سے عربی سیکھی اور اب ایسی عربی سیکھی ہے کہ کسی عربی جاننے والے کو بھی ایسی عربی نہیں آتی اور انہیں عام آدمی تک وہ عربی پہنچا دی ہے اور وہ ساری کی ساری چیزیں ریکارڈنگ میں آپ ایک لیکچر بھی دیکھ لیں گے نا تو آپ کہیں گے یار اس بندے نے تو عربی ایسے پڑھائی ہے کہ یہ تو کسی پریمری سکول کے بچے کو بھی عربی اس سے پڑھائی جائے نا اردو میں اس نے پوری عربی پڑھا دی ہے تو ستتر لیکچر آپ کو پورے کور کرنے کی ضرورت نہیں آپ بیس پچیس لیکچر کریں گے آپ کو بیسک بلو پرنٹ قرآن حکیم کی اور انہوں نے تارگٹ پھر قرآن پاک کو ہی کیا ہے کہ قرآن پاک کی عربی لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو جائے اور سٹیپ وائز وہ لے کے چلیں آمیر سحیل یوٹیوب پہ جا کے لکھیں میں دیوں سے کوئی ملاقات نہیں ہے لیکن میں تو جس کی بھی کوئی پوزیٹیو چیز ہے میں اس کو انٹروڈیوز کرواتا ہوں الحمدللہ آل ایڈی وہ جس مجلس میں انہوں نے ریکارڈنگ جیسے ہیں یہاں پہ تو ستر اسی لوگ بیٹھے ہیں ان کی اس مجلس میں تو پندنا سے بیس بند ہیں جنہوں نے وہ کلاس پڑھی ہے لیکن یوٹیوب پہ لاکھوں لوگ وہ کلاس دیکھ چکے ہیں تو وہ آمیر سحیل صاحب کی کلاسز آپ دیکھیں عربی سیکھنے کے لئے بھائیو الحمدللہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی اور یہ میں بات بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں نے فرقہ واریت کو تین طلاقیں دے کر اور چار تکبیریں پڑھ کر دفنا دیا ہے کیونکہ جو بندہ فرقہ واریت میں پڑھ جائے وہ کبھی بھی حق مات نہیں کرتا اور میں جب علماء کرائم کی یعنی مجرم علماء کی کتابیں پڑھتا ہوں تو مجھے انتاظہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے وہ واضح قرآن اور سنت کے حکمات کو چھپا جاتے ہیں صرف اپنے مطبع فکر کی حفاظت کرنے کے لئے اور معذرت کے ساتھ اس حمام میں تقریباً سارے ہی ننگے ہیں تو میرے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے کہ جب معذر اللہ استغفراللہ میں اپنا ذریعہ معاش دین کو بناوں اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ مجھے ایمان و آفیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت اور جنت البقی میں مدفن عطا فرمائیں اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرمائیں اور یہ تمام دعائیں ہمارے سب مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرمائیں